بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کا دن بڑا اہم ہے بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے ہر آنے والا دن اب اہم ہی ہوگا تحریک انصاف نو مئی کے بعد پہلی دفعہ اپنی طاقت کا اظہار کرنے جا رہی ہے سنکوں پر موجود ہے عوام گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک پورے پاکستان میں اس وقت ایک آواز ہے وہ عمران خان کی الیکشن کے روکنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جس طرح یہ عمران خان کو سزائی موت کے نام پر ڈراتے رہے دھمکیاں دیتے رہے اور خان کا جواب یہی تھا کہ اللہ کے پاس سب نے جانا ہے یہ پھر باتچیت ختم ہوئی دوسرا منصوبہ شروع ہوا اور سب سے اہم معاملہ جو بڑی واردات میں آپ کے سامنے جو بلاول زرداری لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہا ہے اللہ سے دعا کریں کہ یہ پرمن انداز میں ختم ہو کیونکہ معاملات کچھ اور نظر آ رہے ہیں میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی میٹنگز بڑی بیٹھک میں ابھی لوگوں نے یہ فیصلے کی ہے کہ تحریک انصاف کو طاقت سے نہیں روکیں گے جہاں جہاں روک سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی لوگوں کو جانے دیں عوام چونکہ سڑکوں پر موجود ہے عمران خان زندہ آباد کے نارے دفعہ 144 پولیس کریک ڈاؤن گرفتاریاں کریں گے لیکن وہ طاقت کا استعمال نہیں ہوگا جو پہلے ہوا ہے ساسشیں اور گھناؤنی ساسشیں آج تحریک انصاف کی ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہے جہاں نون لی کو جوتے مارے جا رہے ہیں اب لبیک اور نون لی کے ساتھ بھی ایک معاملہ شروع کرنے کی کوشش ہے تحریک انصاف نے تو دوبارہ نئی ویب سائٹ بنا کے ویرچل جرسوں کے ساتھ اور ساتھ اب گراؤنڈ پہ بڑا معاملہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اور نون لی کا پروپیگنڈے بھی ناکام ہو رہے ہیں تحریک انصاف میں نون لی کے لوگ اس دفعہ شامل ہو رہے ہیں آزاد امیدواروں کو تو چھوڑیں تفصیل سے بات کروں تو دیکھیں عوام اس وقت سنکوں پر عمران خان زندہ باد کے ہر جگہ نہ رہے ہیں فیصلہ باد میں چنگیز اپنی جلسے نکال لیا منسیرہ میں دیکھ لیں خیبر پختون خواہ تو پورا اس وقت سنکوں پر ہے این ایک سو بیاسی لئیہ میں اب نام لیں کوہارٹ میں ابھی شریعہ رفیدی کے گھر کے باہر دفعہ ایک سو چورتالیس کے معاملے پر پہنچ گئے ابھی میاں ازر پاکستان کے سب سے سینئر بزرگ موجودہ رہنما انہیں جس طرح فستائیت سے گرفتار کیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے لیکن یہاں پر پرامن آپ نے رہنا ہے پرامن لیکن پرامن کا مطلب قانون کا اعترام ہے یہ مطلب نہیں آپ نے خاموش رہنا ہے آپ نے گھروں سے بھی نکلنا ہے اور بھرپوز آواز بھی اٹھانی ہے غلامی نامنظور یہ دفعہ ایک سو چورتالیس صرف اسلے کی نمائش پر ہے آپ کے گھروں کے محاصرے بھی ہیں یہ جو بھی بڑی بیٹھک میں انہوں نے طاقت کا استعمال نہ کرنے کی وجہ ہے اس کی یہ دیکھیں تحریک انصاف کے صرف بڑے رہنما ہوبا کریک ڈاؤن ہوگا باقی جو حالات ہیں وہ عوام کے اختیار میں پاکستان کے لوگ اب روکنے سے روک نہیں سکتے جس طرح نو مئی کو انہوں نے اچانک خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع کیا آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا اہم دن ہے کیونکہ آج لیاقت باغ میں بلاول زرداری کا جلسہ اور یاد رکھیں کہ بلاول زرداری کی جان کو شدید خطرہ میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو شہباز شریف کا کل جلسہ ہوا نواز شریف نہیں آیا کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اس نظام کا ایک بڑا حصہ ماضی کو دہرانے پہ دوزار چوبیس میں انیس سو اکتر کے معاملات ہیں اسی طرح اسی لیاقت باغ میں لیاقت علی خان آپ کو یاد ہوگا معاملہ اور پنڈی شہر تو ویسے ہی بدنام ہے تین وزرائے آزم لیاقت علی خان کی تفصیل آپ کو پتہ ہے ذلفکار دی بھوٹو کو بھی پنڈی میں ہی پھانسی دی گئی اور اس کے بعد جو محترمہ بینظیر بھوٹو کے ساتھ ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں اب یہ بار بار کہا جا رہا تھا نواز شریف کو آپ نہ جائیں اور وہ نہیں گیا نواز شریف کی قربانی مانگی تھی علی شریف کو مظلوم بنانے کی لیکن آپ کو پتہ ہے علی شریف مزدل اور کمزور لوگ ہیں یہ قربانیاں دینے کے نام پر تو تیار نہیں یہ تو جدے اور لندن اور اس کے علاوہ تو کیسا سوچ نہیں سکتے اب کمپنی کے پاس بلاول زرداری قربانی کے لیے ایک بہترین آپشن ہے اور اب میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے سارے اندیشیں غلط ہوں یہ بالکل اللہ تعالی اس کو پورا نہ کرے اور بلاول جلسہ کر کے یہاں سے نکلے کیونکہ ان حالات میں یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں الیکشن ملتوی کروانا تحریک انصاف کو روکنا اب کسی صورت میں ممکن نہیں تحریک انصاف کی دیکھیں ریلیاں ہوں گی یہ اپنے جوبن پر ہو گئے عوام فل چارج ہے ادھر بلاول کا جلسہ اور وہ بھی لیاقت باغ میں اب پاکستان کے لوگوں کے یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ بات ہو کیوں نہیں یہ معاملات اس وجہ سے تاکہ اپنی گرفت میں لیں اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ماضی میں تین دفعہ ہونے کی بنیاد میں میں کہہ رہا ہوں اور اب جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیں پاکستان کی قوم نے رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ کہا ہر جو ظلم ہوا ان کے پر اس کے بعد یہ نہیں کر سکتے انہوں نے کر کے دکھایا قوم نے کہا اس سے زیادہ یہ نہیں گریں گے انہوں نے اس کی بھی پستیوں سے نیچے چلے گئے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے صرف شیخ مجیب کو وزیراعظم بننے سے رکنے کے لیے پورا بنگلہ دیش بنا گئی الیکشن سے پہلے عمران خان کو یہ سزائی موت کی خبر سنا کے ایک تو عوام کو کنفیوز کرنا مایوس کرنا تاکہ دھاندلی کرنے کو روکنے والا نہ ہو اسی طرح انہوں نے شیخ مجیب کو بھی سزائی موت سنائی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا بنگلہ دیش بان گیا عوام آج گھروں سے نکلنے میں دیکھیں یہ جو سزائی موت کا معاملہ ہے اگر عوام کو دیکھیں گے تو پھر سو دفعہ سوچیں گے جو لندن معاہدے میں ڈسکشن ہوئی اب نواز شریف کی خواہش یہی ہے کہ آپ عمران خان کو پاسنگ کی سزا سنا دے وہ زیادہ فرسٹیشن میں نواز شریف وہ شدید دباؤ میں اور سہولتکاروں پر دباؤ ہے وہ کہہ رہے ہیں خواہش ہم آپ کی سزا تو ہم سنا دیں گے عمل درامت پھر آپ کر کے دکھائیں اب نواز شریف کی حکومت میں اتنی جرت نہیں بلاول اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ بلاول واحد سیاستدان تھا یا ہے ابی بی جس کی خواہش ہے کہ وہ رکاوٹ ہے وہ اپنے نانا اور والدہ کی وجہ سے کسی صورت میں عمران خان کو پھانسی والے معاملے پر تیار نہیں یہ جو نورہ کشتی بظاہر ہے یہ بالکل درست ہے نورہ کشتی ہے لیکن بلاول کی مخالفت بھی ہے بلاول کے گروپ کا حصہ ہے وہ عمران خان کو لیکن پھانسی کے معاملے پر ان کے ساتھ نہیں ہے اس لئے یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہ بلاول پر ہی واردات ڈال دیں معاملہ زیادہ آسان ہو جائے ایک تیر سے دو شکار تو تحریک انصاف کے لوگ تو پہلے سنکوں پر ہیں حکومت رکھتے تھے وزیر آباد میں حملہ ہوا اس لئے آپ ان سے کسی بھی سطح پر گرنے کی امید کر سکتے ہیں جو بیاسی سال کے بزرگ کو گرفتار کر سکتے ہیں جو پاکستان کے سب سے مضبوط رین اینماع عمران خان کو پھانسی کی سزا کا رسک لینے پر تیار ہیں جو خواتین پر جیلوں پر ظلمت ستم کر رہے ہیں زل شاہ ہو عرشت شریف ہو یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں ان سے آپ کوئی بھی امید رکھ سکتے ہیں اب سائفر ٹرائل میں علیمہ خان نے تین مرتبہ عمران خان کا بیان دیا تین دفعہ اور یہی بات عرشت شریف بھی چیک چیک ہے کہتا رہا مراد سعید بھی کہتا ہے بٹو بھی کہتا رہا جس انداز میں ایک گواہان پر جرہ کی جائی جس طرح انہوں نے کیس کی پوری واردات بنائی دیکھیں اسی کیس کو ہائی کورٹ دو دفعہ کال ادم کر چکے اب تیسری دفعہ کال ادم ہوئے تو پورا نظام لے پیٹا جائے گا اب بغیر پروسس مکمل کی ہوئے اتنی بڑی دفعات سنگین کیس میں جس طرح اسے مکمل کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں توشہ خانہ فوجداری کا معاملہ تھا پانچ اگست کو جو عمران خان کو گرفتار کیا ابھی دنیا نیوز کی جو جنرل سیکٹری ہے اسوسییشن ہے جنرلسٹ اس کا اس نے پوری تفصیل میں کالم لکھا کہ سائفر کیس میں کیا کس انداز میں یہ واردات کا انہیں یہ الیکشن سے پہلے سزا کا معاملہ بہت بڑا معاملہ یہ ان کی بہت بڑی بیفکوفی ہے انہیں لگتا ہے کہ سزا سنانے سے ووٹر مایوس ہوگا یہ نہیں پتا ووٹر زیادہ چارج ہو جائے گا بینظیر کے بعد دیکھ لیں کیا ہوا زرداری پانچ سال صدر بن گیا تو یہ زیادہ مقبولیت پھیلتی ہے لیکن اس سے جو اشتیال انگیزی ہے وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اب آج تحریکہ صاحب کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے بہت سی اہم باتیں ہوں گی اور اس میں دیکھیں اب پانچ چھے اور سات یہ فیصلہ دینا انتشار پھیلانا الیکشن کی فرار سے راہ کو ہموار کرنا پاکستان کی عوام بلا شبہ خاموش رہے آواز بلند کرے اب یہ آپ کے درمیان کچھ شر پسند اناثر بھی چھوڑیں گے جو آگ بھڑکائیں گے ان پر بھی آپ نے بڑی گہری نظر رکھنی ہے ان کی شر پسندی ہے اشتیال انگیزی میں نہیں آنا جساں نو مئی میں انہوں نے باردار ڈالی اب ایک عمران خان کو ہرانے کے لیے اس وقت یہ پورے ملک کو آگ میں جلانے کی کوشش کریں گے ایک مائنڈ سیٹ ہے صلی اللہ یہ ان کی ایک تربیت ہے ماحول بنانے میں حالات بنانے میں پھر اسے اپنے انداز میں مصپت یا منفی انداز میں بگاڑ دیں یہ تربیت ہے ایک لفظ جو ہے نا دشمن دشمن یہ دشمن قرار دے دیں پھر اس کے بعد پھر جیت کے لیے شکست کے لیے جائز نا جائز ہر حربہ استعمال اب صرف یہ دکھانے کے لیے کہ سپیریارٹی کمپلیکس ہے برتری کا شکار ہے اس لیول تک پہنچتے پہنچتے ان کی فطر بن جاتی ہے پھر مفادات کا بوجھ اپنی جگہ ہے پچیتر سال کی طاقت اپنی جگہ ہے وہ نظام پورا جو لگا ہوئے اس پر اپنی جگہ ہے عمران خان کو سیاسی طور پر یہ شکست نہیں دے سکتے نہ ہی آسحاب اس کے توڑ سکے ہیں ان کی صرف اور صرف جسمانی شکست دینے کی کوشش ہے اور بیچ میں لے کر آ جاتی ہے امام اور دوسرا جو بڑا معاملہ ہے کہ عمران خان ان سے ڈرتا نہیں خوفزدہ نہیں باضی میں لوگ ڈر جاتے تھے عمران خان اس وقت نہیں ڈر را جب سارے کہہ رہے تھے پنجاب سے آپ پشاور چلیں جائیں اس میں خود لاہور کے کور کمانڈر کہتے ہیں آپ پشاور چلیں جائیں یہاں آپ کی زندگی خطرے میں لیکن عمران خان پختونوں کا رہنما صرف نہیں بننا چاہتے وہ پورے پاکستان کا رہنما ہے یہ چاہتے تھے لیبل لگ جائے کہ ایک صوبے تک محدود کر دیں عمران خان کو پنجاب سے بس نکال دیں کیونکہ پنجاب میں یاد رکھے تمام طاقتور لوگوں کے اپنے گھر بھی موجود ہے اہلے خانہ موجود ہے یہاں کوئی ایسا معاملہ دور دور تک نہیں ہونے دینا چاہتے باقی پختونخواہ بلوچستان سندھ میں جو مرضی ہو یہ سٹریٹیجک ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ دیکھیں اکتر میں جو بنگلہ دیش کا معاملہ ہوا ہے انہوں نے ہار کے بعد بھی بریزمہ خود کو قرار دے کے سیاستدانوں میں ڈال دیا اب مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو اس کی اگر آپ نفسیات سمجھیں اسے پڑھنے حالات کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں اتنی طاقت رکھنے کے بظاہر باوجود کیوں یہ اتنے کمزور ہے الیکشن میں جیت کا معاملہ خان کا جو اقتدار ہے خان تو کسی صورت میں تین چوتھائی اکثریت کے علاوہ اقتدار لینے پر تیار نہیں ہے تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے وہ پارٹی بدلنے کے تمام دعوے مسترطل کے حالت دے چکے ہیں خان سادہ اکثریت میں حکومت لینا نہیں چاہتا اور یہ بات یاد رکھیں جو حکومت آئندہ بنے گی وہ اگلے چھے مہینوں کے اندر اندر عوام کے غیظ و غضب کا سامنا بھی کرے گی کیونکہ حالات ایسے ہوں گے کہ مہنگائی جو ہے وہ باون فیصد سے ستر فیصد تک جا پہنچنی ہے ایسے حالات میں لنگڑی لولی حکومت اس سیاسی جماعت کو ہمیشہ کے لیے سیاسی میدان میں سے دفن کر دے گی اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے نول لگ موجود ہے سولہ مہینے انہوں نے جو حکومت بنائی اپنی سیاسی قبرستان بنا دیا پورا پاکستان آج ان سے کیوں نفرت کرتا ہے سنکوبر آئے لوگ کیوں ہیں گلگت بلدستان ایک پور امن علاقہ سیت کاٹ شینہ ریاستی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی آج سارے کا سارا علاقہ سنکوبر بیٹھا گئے بلوچستان ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے جلسے دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے غیر منصفانہ جو انہوں نے کام کی ہے اب پروپیگنڈا صرف کر رہے ہیں مینسٹری میڈیا پہ اخبارات پہ نجم سیٹھی کامران شاید کامران خان جویے چودری اس لنگو دس عرب میڈیا ان کو لگایا لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو جیت چکی ہے اب ہر دور میں ان کا صرف ایک ہی حال ہے وہ ہے پروپیگنڈا اور ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی زبردستی کس طرح تین تین چار چار گھنٹے انہوں نے انکرز بچانوں کو بٹھا کے نواز شریف کی بریکنگ نیوز نواز شریف ہیلیکپٹر سے اترا نواز شریف نے اپنا آزار بند ٹائٹ کیا نواز شریف نے یہ کیا صرف اور صرف یہ اب تحریک انصاف کو بھی تھوڑی سی سٹریٹیجی بدلنی ہوگی ورچل جلسے ضرور کریں لیکن اب گراؤنڈ میں زیادہ اپنی پریزنس لانی ہوگی ہر صورت میں عوام کو موبیلائز کریں تاکہ خوف کے یہ بہت ٹوٹ جائے اور اس یہ رہنمات جو اس وقت روپوش ہیں انہیں بھی اپنی سٹریٹیجی اپنی حکمت عملی لانی ہوگی عوام میں دیکھیں عوام ایک چیز بڑی سمجھ چکے جن لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں یہ سولہ مہینوں میں جو پاکستان کی تباہی بربادی کر گئے وہ لوگ نہیں بھول سکتے آج نواز شریف کہتا ہے ٹارگٹ جو ہوگا میرا چھے فیصے جی ڈی پی اور بندہ اس سے پوچھے تم نے رجیم چین خان کی حکومت کر رہی وہ تو چھے شریعہ پانچ پہ پہلے سے تھا آج وہ ہوتا تو ہو سکتا ہے دس بیسے تک پہنچے لیکن تم اسے مائنس میں لے گے اب مائنس سے اٹھا کے تم کیسے چھے تک لے کے جاؤ گے اور ذمہ دار لوگ بھی نہیں سوچتے یہ حادثاتی سیاستدان ہے نواز شریف یہ تو سیاست میں ہوتا ہی نا باب دادا کہ زمین جہداد نے بیچ کر اداکاروں پر لٹا کر اس نے ضائع کرنی تھی ناکام تنین آدمی اسے لیکن ڈکٹیٹر اٹھا کے پنجاب علایا اور پھر پیلی ٹیکسی والی سوچ جو تھی وہ کبھی کھاتا رہا کبھی جدہ کبھی لندن اب آخری سانسیں ہیں ان کی آخری سانسیں مالکوں کو پہلے پکارا جنہیں للکارتا رہا کبھی مہاجروں کو تانے کبھی پختونوں کو تانے حالت ان کی اپنی گھر سے نکلنے کی نہیں اب ان کی ہر سازش جو ہے ناکام ہوتی رہی اللہ نے اس کا ہر توڑ نکالا جو بارداد کرتے ہیں اللہ اس کا توڑ نکالتا ہے ابھی بشرا بی بی کے دامات کو زبردسی نون لکھ میں شامل کیا سبائی وزیر اطاب محمد مانی کا جو ہے مسلم نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں حیات یہ تحریک انصاف میں آپ شامل ہوگے سارے اب نون لکھا جو ٹکٹ ہولڈر ہے فاروق مانی کا اس کے زند کا مقابلہ ہے تو لوگ تحریک انصاف میں نون سے ٹوٹ کے آ رہے ہیں اندازہ کر رہی ہیں تو کہہ رہے تھے آزاد امیدوار ہمارے سارے ابھی تو فیلال ان کے اپنی پارٹی نہیں بچ رہی ابھی بھی ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں ام این اے کی سیٹ میں مجھے دو نیچے سارے دے دو نیچے والا کہتا ہے مجھے دو ووٹ اوپر بشک دے دو آزاد امیدوار کو تو اب عوام کے پاس سارا معاملہ آ چکے اور عوام اب عوام نہیں رہی خواس بن چکے ہیں خاص لوگ گلگت بلتستان اور بلوچستان اور پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخواہ اللہ تعالیٰ امن و امان رکھے یہ دھرنے چل رہے ہیں یہ احلات بڑے کشیدہ ہیں ایران میں بھی نو پاکستانیوں کا معاملہ ہے اس کو بھی ایشو بنا سکتے ہیں اس کی بنیاد پر مطبع یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے کھیل موجود ہیں روز نئی سوچ رکھتے ہیں اگلے دن وہ بدلتے ہیں پھر نئی سوچ رکھتے ہیں پھر بدلتے ہیں مطبع سمجھ انہیں بھی نہیں آرہی کرنا کیا ہے کیونکہ جب آپ ایک سوچ ایک معاملہ بنا کے جاتے ہیں عوام اس معاملے کو آگے سے نستو نابود کر دیتی ہیں ابھی آج جو ریلیاں نکل رہی ہیں اب یہ چند گمنام گلیوں میں گھوم کے وہاں پہ دکھائیں گے دیکھیں جی لوگ تو نکلے ہی نہیں اب پورا پاکستان ریلیوں کی صورت میں نکل رہی یہ گوریلا وار بن چکی ہے جس طرح پہلے تھا نا کہ لیبرٹی چوک میں سارے پہنچے تو لیبرٹی چوک پر یہ بھاری پولیس نفری پہنچا کے لوگوں کو وہاں براہ راست آمنے سامنے آ جاتے تھے مار پیٹ کرتے تھے اب لوگوں نے بھی تحریک انصاف نے بھی جو سٹریٹیجی بنائی ہے کہ ریلیوں کی صورت میں نکلیں آپ اب جتنے بھی رینوارٹ ٹکٹ ہولڈر اسرے آٹھ سو انسٹھ لوگ ہیں یہ آٹھ سو انسٹھ ہلکے دو سو چھے سٹھ ہلکوں میں بھی پاکستان کے جس انداز میں عوام کو موبیلائز کر گے آج تو یقین کریں سارا نظام پلٹ جے گا لیکن میری آخر میں پھر دعا ہے کہ بلاول کا جو جلسہ ہے اللہ کرے خیر خریہ سے اور بلاول یہاں سے نکلے کیونکہ یہ معاملہ خراب ہوگا تو پھر اس کے بعد ان کے پاس ساری طاقت آگی میرے عزیز ہموطنوں کی صدایں آگی تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو زرداری کے ساتھ ہوا اور پھر وہی معاملہ ہوگا جس طرح پہلے زرداری کو انہوں نے چانس دے دی آپ نواشی کو لاکے معاملات کو دبا دیں گے اور پھر یہ عمران خان کا معاملہ بھی جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سزا کا معاملہ یہ بھی پس منظر میں چلا جائے گا پھر وردات ڈال سکتے ہیں اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ امن و امان رہے اور عوام کو نظر رکھنی ہوگی شرپسند اناثر پہ پر امن رہنا ہے لیکن اپنی آواز بلند کرنی ہے اور گھروں سے نکلنا ہے اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ آپ کے نکلنے کی جو پروگرس ہے وہ پیش کروں گا اپنا خیال رکھیں مجھے جازے اللہ حافظ